نمازکار دوستوں اومنگ شٹڈی یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا بہت بہت سوگت ہے دوستوں جیسا کہ آپ اپنی سامنے دیکھ پا رہے ہیں دوستوں آر آر بی جے اگزام پیپر لگ جی ہاں دوستوں اگر آپ کو خبر ہے آپ نے آر آر بی جے اگزام دیا ہو یا آر بی کے پرپیشن کر رہے ہو تو کبھی ابھی حالی فلال میں کافی ہو حلہ مچا تھا آر آر بی جے اگزام جو سی بیٹی ٹو کا ہو رہا ہے اس کا پیپر لگ کے بارے میں خبار آرہی تھی سکرین سوٹس آرہی تھی پیڈی اپس آرہی تھی ویڈیوز آرہی تھی کافی ساری چیزیں آرہی تھی جس میں کی بتایا جا رہا تھا کہ پیپر لگ ہوا ہے لیکن آر آر بی اوفیسیل نے اسے نکار دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن اب دیکھئے کہیں نہ کہ انہوں نے نکار رہا تھا لیکن فائنلی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پیپر لگ ہوا تھا اور کچھ بچوں نے ایسا گھڑ بڑی کی تھی اور بہت لوگ سامیل بھی تھے اس کے انترگرد جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں یہاں پہ پیپر لگ کے خلاف جو ہے یہاں پہ ایفائر کیا گیا ہے ایک لڑکے کے خلاف اور اس کے کچھ ساپارٹی کے خلاف تو یہ نیوز میں ہم بتانے والے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیسے کیسے پروسیجر آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ویڈیو میں ان تک دیکھتے رہیے گا ویڈیو کو اور ویڈیو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور کلک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو جرور سے جرور لائک کر دیجئے گا تو چلو دوستو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے پڑھے پڑھ کے دکھاتا ہوں میں رابی پرسن پر لگ کیس میں ایک ابھیارتی وہ اس کے ساتھیوں کے خلاف کیس درج تو کیس درج ہو چکا ہے اور کیس درج تب ہوتا ہے نا دوستو جب آپ کے پاس پروف رہتا ہے کہ کچھ گڑھ بڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب بھلے رابی جو ہے وہ افیسیلی نہ ایکسپٹ کرے کہ یہاں پہ گڑھ بڑی ہوئے لیکن پولیس والوں نے فائر درج کر کے یہ ایکسپٹ کر لیا یا ایک تم طرح سے پروف کر دیا ہے کہ پیپر لیک ہوا تھا اور کچھ گڑھ بڑی تو جرور سے جرور ہوئی تھی چلی آگے کیا دیا ہوا ہے جب آپ پڑھ کے بتاتے ہیں ایک دم وستار میں آپ کے لئے اچھے سے پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے ریلوے بھرتی بورڈ یعنی آر آر بی کے حال میں ہوئے کمپیوٹر بیس سی بیٹی ٹو یعنی کہ آر آر بی جی یعنی کی ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ جونیر انجینئر سی بیٹی ٹو جو اگزام ہوا تھا ڈیپو میٹیریل سپریڈنڈر لیکن انس کے پوش وغیرہ سب کم تھے ٹھیک ہے تو پسن پتھ کے اکتھی طور پر لیک ہونے کے ماملے میں سہر کی پولیس نے ایک ماملہ درج کیا ہے آزیکاریوں نے ریویوار کو یہ جانکاری دی کہ سماچار ایجنسی بھاسا کے انسار کسرو داولی پولیس تھانے کے ورش نیرک چکی سور خیرنیر نے بتایا کہ تھانے تھانے کہاں ہے مہاراشٹر میں دوستو میں آپ کو پھر سے بتا دوں مومبئی کے پاس میں تھانے ٹھیک ہے جس کو تھانے بھی بولتے ہیں پریچھا میں سامل ہوئے جتن کمار ساغر نام کیا آرہا ہے دوستو جتن کمار ساغر کا نام آرہا ہے اور اس کے اگیا ساتھیوں کے قلاب بھارتھے دنڈ سہیتا کے دھارہ 420-120B اور سوچنا پروڈکی یعنی آئیٹی کی ویبھین دھارہوں میں تحت ماملہ درج کر لیا گیا ہے یعنی کہ کیا جائے گا نہیں کر لیا گیا ہے یعنی کہ فائنلی یہ پروو ہو چکا ہے کہ کچھ گڑ بڑی ہوئی تھی اب کیا گڑ بڑی ہوئی تھی کیسے ہوئی تھی چلیے دیکھا جائے اور یہاں تھانے اور بہت جگہ گڑ بڑی ہوئی تھی دوستو ایوین آپ کے کالکتہ میں سینٹر جو تھے وہاں پہ کچھ ویڈیوز وغیرہ آئے تھے اور وہاں کا سینٹر جو تھا اگزام وہ کینسل وغیرہ ہو گیا تھا تو یہ ایک جگہ کے لیکن گھڑ بڑی پورے آل اوپر انڈیا کی ہوئی تھی تو آر ار بی کو اس پر دھیان جرور دینا چاہیے چلیے آگے لکھا ہے کہ پولیس نے بتایا کہ جنیر انجنیر ڈیپو مٹیر سکریٹینڈر اور کیمیکل اینڈ میٹرلیلرڈی کل ایسسٹینڈ یعنی کہ پدوں کے لیے آن لائن پر اکچھا 28 اگست سے شروع ہوئی تھی حالان کی جئی پد کا پرسنپت کتھی طور پر لیک ہو گیا تھا اور اس کا سکریٹینڈر اور سوسیل میڈیا پر پرسادیت ہو گیا تھا تو یہ جو ہے وہ پولیس آفیسر بتا رہے ہیں آگے لکھا گیا ہے خرنور نے یعنی کہ جو پولیس آفیسر ہیں انہوں نے کیا بتایا چلیے اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو اور کہا کہ پریچھا کے لیے تھانے کے کریئر ہائٹس سنسطان کو پریچھا نیانتر کے ایجنسی چنا گیا تھا جو چیننے کے ستوت انفوسیس پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے ساتھ اس کا سنچالن کر رہا تھا تو جو سنچالن ہوتا ہے دوستوں وہ پورا سرور وغیرے جو بھی ہینڈل کرتا ہے وہ انفوسیس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کا سماغم تھا انہوں دونوں اگزام کنڈکٹ کرا رہے تھے ملکے ایک کا سینٹر تھا اور ایک کا پورا سرور تھا سب کچھ تھا انہوں نے بتایا کہ ٹھانے کے اندرے میں کل تین سو بھیارتی سامل ہوئے تھے تین سو یعنی کہ 300 اس سینٹر کی بات کرا جائے تو حالکہ اگلے دن چیننے کی ایجنسی کو ایک کمپیوٹر میں کچھ سمسیاں ملی جانچ کے دوران پایا گیا کہ کمپیوٹر کے سی پی او سے ریموٹ ایکسس ڈیوائز جوڑا گیا تھا دیکھیں دوستوں مطلب پورا ہائی ٹیک آج کل چوری چکاری چل رہی ہے دوستوں اتنا اور جو بچے اتنے محنت کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز ہم لوگ سب کو اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے ہم ایز ای چینل جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں آپ کی باتیں اٹھاتے ہیں جو بھی نیوز آتا ہے ہم اس کو پرساریت کرتے ہیں اور آپ سے جادہ سے جادہ سیہوگ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کرو یہی آپ سیہوگ کر سکتے ہو تاکہ جادہ سے جادہ لوگوں تک آواز پہنچے ہی آواز پہنچے گی تب ہی اس پر کاروائی ہوگی تاکہ آپ لوگ جو جنوین کنڈیڈیٹ ہیں جو اتنی محنت کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ دڑی نہ ہو دوستوں ایک سیڈ بھی اگر غلط انسان کے بس چل رہا آتا ہے تو یہ اسے بڑا مطلب کہ آپ سگون کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس سے خراب چیز کچھ ہو ہی نہیں سکتی دوستوں اس لئے اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیر کیجئے گا خرنر نے بتایا کہ جانچ کے سامنے آیا کہ جہی پرچھا کے کچھ پتروں کو سوسل میڈیا پر اپرساریت کر دیا گیا تھا رول نمبر پر ایسا پایا گیا کہ ساگر پرچھا کے دورے اس کمپیوٹر کا استعمال کر رہا تھا تو دوستوں مطلب کہ جو مجھے پڑھنے میں آ رہا اس میں حساب سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو سکرین سوٹ ملے تھے اس میں رول نمبر یا کچھ چیزوں کے حساب سے اس کا ہی پکڑا گیا کہ اس لڑکے کا وہ کمپیوٹر تھا اس کارن سے اس کو پکڑا گیا جو کمپیوٹر پر رول نمبر یا کچھ چیزیں جو بھی چیزیں آ رہی تھے اس کو جانچ کر کے پکڑا گیا ہوگا کہ کس لڑکے کا یہ سکرین سوٹ آیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں نیوز میں تھیں دوستوں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا مطلب کہ ہمارا جو ہم نے اس کو ویڈیو کو بنایا وہ پسند آیا ہوگا نیوز تو بہت ہی خراب ہے دوستوں مطلب کیا بولا جائے اس میں تو کوئی دور آیا نہیں کتنی گھٹیا نیوز اور انڈیا میں ابھی بھی ترہا بڑے اس طرح پر کرپشن ہو رہا ہے لوگ کرنے والے کر رہے ہیں مطلب وہی گھسہ بیٹا جو مطلب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے دوستوں کیا جاتی ہم نے حاصل کیا کیا ہے ابھی بھی وہی ساری چیزیں گھمہ پیر آکے چلی رہی ہے کچھ بات نہیں ہے دوستوں نیراشہ ہونے کی بات نہیں نیراشہ وادی ہونے کی نئی دکت ہے بس اس ویڈیو کو سیئر کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ ان سارے باتوں کو اجا کر کے اسی طرح ہم اور بھی جس طرح کی نیوز آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ دیں گے آپ لوگ کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی جنویرین کنڈیڈٹس ہیں ان کا ساتھ ہم ہمیسہ دیتے رہیں گے اور دیتے آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کر کے چینل کو بیل آئیکن جرور کلک کر دیگا اور ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا دوستو تو تھینکیو ویڈیو مچ پور واشنگ دیس ویڈیو ملتے ہیں نیش ویڈیو میں تب تک لئے آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے گا تھینکیو